جو بلکل جو جس کو کہتے ہیں گوڑھ باتیں ہیں جو بلکل وہ بتائے گا نہیں مسٹریز نہیں بلکل پشٹ باتیں کس طرح سے یدی آپ نے محلہ کو دیکھ لیا تو آپ کے حرکت ہونی چاہیے نہیں تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا یا پھر اگر شادی نہیں ہوئی ہے کسی محلہ کی تو وہ بازارو عورت ہے اور کس طرح سے صاحب کی پیڈو فیلیا جو ہے وہ جاہز بتا رہا ہے وہ ساری چیزیں جو یہ سب بتائے گا یہ جو ہے نا یہ شادمی صدیقہ کیا جو ہے آج کل کے لوگوں کو اوشک ہے یہ سیو بنا کے گھومتے ہیں کو یہ ہی نہیں پتا کہ دنیا جو ہے اس کا کیسے بیوار کرنا چاہیے تو یہ بلکل ٹھیک ہے صاحب لیکن ویسے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اسیو تو قرار رہے ہیں یہ لیکن ہم نے سنا کہ اسیو کے چلتے پورے اسلام آباد میں چاروں طرف سے پابندیاں لگا گئی ہیں وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے سر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولیمنٹ آ رہی ہے پاکستان سے اور سب سے پہلے چار پانچ چیزیں آج کور کرنی ہے پاکستان کو لے کے کافی ڈیولیمنٹس ہیں اور یہ پیچھے کچھ گنٹوں میں بہت زیادہ تباہی مچ رہے پاکستان میں پاکستان میں آپ سمجھئے تو مطلب توفان آ گیا ہے not weather والا توفان ویسے توفان دیکھئے پہلے انہوں نے کیا کر دیا یہ اسیو سے اتنے گبرائے ہوئے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تیرا تاریخ سے ہی اسلام آباد راولپنڈی وغیرہ پہ لگا دیے پرتبط پہلی بات ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہے ان کے چار لوگ کہیں بھی کھٹھا نہیں ہو سکتے پہلی بات تو یہ رہی ہے سکول کالیج بند کر دیے گئے ہیں کل اور پرسو جب سیو ہوگا وہاں چھوٹی گوشت کر دی گئی ہے آفیچال چھوٹی سکول کالیج سے بند ہے آپ کہیں نہیں سب بزنس بند ہے کوئی کام نہیں ہوگا ایک سو چوالیس ہے سر آپ کہیں نہیں جا سکتے تیسری بات آرمی کے دس ہزار جوان ان کے جوان ان کے پتہ نہیں جوان ہوتے بڑے ہوتے جو بھی ہیں ان کے دس ہزار پرسنل اور آہ ایس ایس جی کے کمانڈوں کو ڈیپلائی کر دیا گیا ہے پولیس کو آرمی کے انڈر کر دیا گیا پولیس والے انسٹرکشن لیں گے آرمی سے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے کوئی بھی ہوتل میں کوئی گیسٹ نہیں ہو سکتا کوئی شادی نہیں ہو سکتی ان جنوں کوئی گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہ سکتا کوئی درمشالہ ٹائپ جو بھی ان کے مدرسوں میں وہ نہیں رہ سکتا اور اگر آپ بزنس مین ہے اگر آپ کوئی ویو سائٹ جال آتے تو آپ کو undertaking لے کے دینی ہے جو بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ٹھہرے یا کام کرو ان سب کو آپ جانتے ہیں ان میں سے کوئی نیا ویکٹی نہیں ہے کوئی ایسا ویکٹی نہیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اگر آپ یہ complaint نہیں کریں گے تو آپ پہ بہت سخت کاروائی ہوگی یہ پرستی ہے اس کے علاوہ شادیوں پہ پردیبند تو لگا ہی تھا gathering پہ پردیبند لگا ہے اور دو دن وہاں پوری چھٹی شادیوں میں پردیبند ہے کیونکہ اب پتہ نہیں نا ان کی شادیوں میں کون آ جائے کون کم پھٹ جائے کون بولے وہ اللہ اکبر بول بول کے پھٹ جائے کچھ نہیں بتا رہتا تو اس لئے شادیوں پہ بھی ہم نے پردیبند لگا دیا پوری ایکٹیوٹی بند ہے تو اس کو چھاؤنی میں تبدیل کر گیا گیا پوری ایکٹیوٹی لائپ بزنس سب بند ہے اور یہ جو ہم مانتے تھے کہ کہ سیویلینز کی مومنٹ پہ بھی بھی پردیبند لگے گا جی ایک سو چوال اس لگا دیا ہے اب ڈیولپمنٹ کیا ہے ریشیا کا سیونٹی سکس میمبر کا ڈیلیگیشن اتر گیا ہے بھارت کا بھی کچھ دس چار یا ڈس پندرہ میمبر کا کچھ ڈیلیگیشن اتر ہیں شاہر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نہیں اترے ہیں پر ایک ٹپ پہ نہیں یہاں کر دو آج ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو پوچھا چی چی چنگ پہ نہیں ہے وہاں پہ تو وہ لے لی کیون گیا ہے لی پوچھا گیا لی پوچھا گیاemployee تو وہ گئے سر وہاں پہ اور چینیوں کی ڈیلیگیشن آئی ہے اے ران سے چار ممبر کی ڈیلیگیشن آئی ہے ازاور ویجان سے بھی چار ایک ممبر کی ڈیلیگیشن آئی ہے ابھی ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا ایک وقتہ بھی آیا تھا پیچھے تو ان سے بھی پوچھا گیا کچھ دیر پہلے کہ are you all set for Pakistan انہوں نے کہا that 24 hours to go تو مطلب کیا دکٹر صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے ایک ورڈ شروع ہوتا ہے K سے شروع ہوتا اور D سے ختم ہوتا ہے باقی میں بیچ کا کچھ نہیں بولتا لوگ سمجھ جائیں گے میں کیا بول رہا ہوں K سے شروع ہوتا ہے D سے ختم ہوتا ہے چار چار الفہ بیٹ آتے ہو اس میں کہ یہ تو نہیں ہو رہا ان کے ساتھ کیونکہ دکٹر صاحب انہوں نے اپنے طرف سے تیاری کیلئے چھاونی میں تفلیل کر دیا کچھ بھی نہیں آنے دیں گے سب کریں گے اس سب کے ہوتے ہوئے کراچی پرسکلپ کے باہر کراچی پورٹ کے باہر کراچی میں پرامننٹ جگہوں کے باہر ابھی پولیس اور لوگوں کی بیڑنٹ ہو رہی ہے پیئر گیس چل رہے ہیں گولیا چل رہی ہے حالت خراب چھو رہی ہے وہاں پر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور آج آپ سنیئے تین بڑے حملے جو ہوئے پاکستان میں اور یہ سب تیاری کے تالیبان پاکستان نے کیے پہلا حملہ ہوا ہے بانو کی پلس لائن پر ہم تو ہم تو بانو ہی کہیں گے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بانو بانو سے کنفیوزن رہا تھا بانو میر بانو بانو باسی وہ اس سے جو ہے نا وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں وہ عرب والی اس لئے بانو 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 کی پولیس لائن پر حملہ ہوا سر تاریخ ہے تالیبان کا کہنا ہے کیول پچیس پولیس والوں کو ڈی ٹی ایچ ایکسپرس میں کے دعا رکھی ٹکٹ ہو گئی ہے ڈی ٹی ایچ آپ کو یاد ہے فور پاکستان پچیس لوگ ونو میں مارے گئے ہیں اور یہ اپنے لاشوں کو اب ایویکویٹ کرنے کے لیے بھی ان کو ڈھل لگ رہا ہے حالت وہاں خراب دوسرا حملہ دوسرا حملہ ہوا ہے جگہ ہے نورت وزیرستان میں نورت وزیرستان میں یہ جگہ ہے لادہ مستہ لادہ مستہ میں انہوں نے پاکستان فوج پہ کے چوکی پہ اٹیک کیا اب کی بار اٹیک ہوا ڈرون سے ڈرون سے اٹیک ہوا ہے ڈرون سے ڈرون سے ڈرون سے اٹیک کیا تاریخی طالبان ہائی ٹیک ہو گئے یہ بھائی ہمارے چھے پاکستان کے فوجی مرے ہیں اور یہاں دس گائل ہوئے ہیں تو پچیس پلس چھے پچیس پلس چھے اکتیس آپ کاؤنٹنگ کرتے رہیے گا میں ادھر بولنا جاؤں اور گائل دس اور وہاں تو پتہ ہی نہیں گائل کتنے وہاں تو کہہ رہے ہیں کافی گائل ہیں اگر پچیس کیجویلٹیز ہو مالی جی پچاسے گائل ہیں اس کے بعد تاریخی طالبان نے تیسرا حملہ کر گیا تیسرا حملہ سر انہوں نے کیا ہے ساؤت وجہ رستان میں اس جگہ کا نام ہے سپن وام کر کے کوئی جگہ سپن وام کر کے کوئی جگہ ہے یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے چھے فوجی اگین وہاں بیچ ہے یہاں فوجی پر یہاں جو زخنی ہے محمد علی شوکت ہے یہ مر گیا ہے ایک میجر بلال ہے یہ مر چکا ہے اور ابھی ابھی سننے میں آیا ہے کہ اس کی پوشتھی آئی ایس پی آر نے بھی اس والے حملے کی کی ہے تو اگر آپ ٹوٹل ایک آنٹ جوڑے پچیس پلچ چھے پلچ چھے پچیس پلچ چھے اکتیس اکتیس پلچ چھے سینتیس سینتیس مرے یعنی تین درجن ملکہ ہمارا درجنوں میں حساب ہوتا پاکستان میں درجن لوگ گائل ہوئے یہ ہے آج کا سکور اور یہ پاکستان کرا رہا ہے ایس ایو یہ پاکستان بتا رہا میں سیف ہوں اور میں آپ کو یاد دلا دو یہ وہی پاکستانی ہے جن کا ابھی منتری کہہ رہا تھا کہ جو پیچھے چینیوں پہ حملہ ہوا یہ ویدیشی شکتیوں نے بی ایل اے نے کرایا ویدیشی شکتیوں کے ساتھ مل کے حملہ کرایا بی ایل اے نے یہ ابھی پاکستان کا منسٹر کہہ رہا تھا ملہ ہماری طرف اشارہ کر رہا تھا ہم نے چینیوں پہ حملہ کر رہا ہے بھئی ہم کیوں کر آئیں گے حملہ بی ایل اے خود ہی سکشن میں حملہ کرنے میں اس کے بعد یہ جو حملہ ہوا اور آج کا حملہ ہوا اس کے بیچ کی بات بتا دوں پرسو کسی نے انفورچنیٹلی یہ تو انفورچنیٹلی کہوں گا کم سے کم بیس مائنوں کے ورکر مار لیے کے پی کے میں چینیز تھے کیا ورکر نہیں سر نو سے گیارہ ورکر پشتون تھے پشتون افغان پتھان یہ ورکر تھے میجارٹی مرنے والا پشتون افغان اور پتھان تھا یہ مرنے والا ورکر تھا گیارہ بیس میں سے اور کافر کو زخمی کیا پاکستان آر بھی نہیں مارا اب پتہ نہیں کس نے مارا دیکھئے نہ بی ایل اے رسمنسیبیلٹی لے رہا نہ سندو دیش لے رہا نہ ٹی ٹی پی لے رہا اب یہ یہاں دو فیکشن ہے یا تو پاکستان آرمی نہیں مروائے کیونکہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں بھئی افغان پشتون بلوچ مارے ہیں تو اس کا مطلب تو پاکستان آرمی نہیں مارے ہاں یہ پاکستان آرمی کر رہا یا ایک اور آنگل بھی ہے سر آپ کو یاد ہوگا ایران میں پیچھے جو ہم نے لازٹ ٹیم ڈسکس کیا تھا دس بارہ لوگ مارے تھے سنچیان بلچستان میں جس میں جیشہ عدل کا نام آیا تھا اور ایرانیوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ کلنگز پاکستان نے کروائی ہے یہ بھی سنبھاؤنا ہے کہ ایرانیے پیڑ باک ایرانیوں نے بلوچستان میں آکے کیونکہ یہ اٹیک بلوچستان میں ہو میکسمم برنے والا پتھان ہے تو اگر یہ سنبھاؤنا ہے اور یہ پتھان دیکھیں آپ جانتے پیٹھان تو سننی ہے خوشیہ ہے تو بلوچستان میں اگر انہوں نے یہ کام کروایا تو ہو سکتا ہی ایران کا ریٹیلیشن آیا ہو جو انہوں نے کلنگز کروائی تھی دس بارہ لشکرے اس کے تھو لشکرے جانگوی کیا نام ہو اس کا جائشہ عدل کے تھو جائشہ عدل کی تھو جو انہوں نے کلنگز کر رہا ہے یہ ہو اس کا بدلہ ہو سکتا کیونکہ اس پہ ایران کچھ نہیں بول رہا اس پہ پاکستان کچھ نہیں بول رہا اور کوئی بھی سنگتھن پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس نے اس کی ذمہواری لی ہے تو سنبھاونا دو ہی ہے یا تو پاکستان آرمی ہے یا یہ ایرانیوں نے یہ کام پاکستان کے اندر کروا دیا ہے یہ دو سنبھاونا ہے تو اگر آپ ان کا لسٹ جوڑے تو اب ابھی تک ہمارا نمبر تھا چھتیس چھتیس میں جوڑیے بیس تو ہو گیا کتنا ہو گیا باون باون لوگ اور جو انجرڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے پانچ آٹھ اور جوڑیے تو ساٹھ تو مطلب پیچھے ہفتے بھر میں پانچ سات دنوں میں سنجی سر کہ ہم نے لاز تھرزڈے سے لے کے اب تک لاز تھرزڈے کو میں آیا تھا آپ کے چینل پر لے کے اب تک تو ساٹھ ایک لوگ مر چکے ہیں اور اس کے سو سوہ سو لوگ گائل ہو چکے ہیں یہ ہے تھرزڈے فرائیڈے سیٹڈے سنڈے اور آج ہم منڈے پر بیٹھیں پانچ دنوں کا لے خا جوکہ ہے اور یہ پاکستان یہ بکھاری پاکستان سیو کرائے گا جن کو اپنی نہیں پتا اور وہ منظور پشتین جو آپ نے مجھے ویڈیو بیجا تھا کل تو وہ میں نے دیکھ رہا تھا تو خواب کہہ رہا کہہ رہا یار بنگلہ دیشوں نے تو تمہاری پتلون اتھار دی اور یہاں آگے تو ہم چبرے توڑ دیں گے اور خال کینچ کے گوسہ بریں گے یہ منظور پشتین کہہ رہے ہیں منظور پشتین وہی ہے جس کو یوزولی آمن پسند کہتے ہیں یہ وائلنس وائلنس کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا پر آج اسی کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا ہے کہہ رہا کہ اب ہمیں ایک لشکر بنانا پڑے گا ہر قبیلی میں سے لوگ آئیں گے لشکر بنائیں گے تین ہزار لوگ کا پہلے بنے گا اس میں لوگ اور جڑیں گے اور ضرورت پڑی تو ہم ہتھیار اٹھائیں گے اور ہتھیار اٹھا کے ہم اسلام آباد جائیں گے اور جب کل سیو ہونا ہے جب ڈیلیگیشنیں آ رہی ہیں کراچی پرس کلپ کے باہر کیا ہو رہا کراچی پورٹ کے باہر کیا ہو رہا پولیس اور لوگوں میں کراچی میں کیا مدویڑے ہو رہی میں نے آپ کو بتایا اور اب آپ دیکھیں جو گندرپور ہے جو گندرپور ہے جو کے پی پی ٹی آئی کا گورنر ہے کے پی کے کا اس کی دمکی کہ میں مارچ کروں گا اسلام آباد منظور پشتین کی دمکی میں مارچ کروں گا اسلام آباد بلوچوں کی دمکی ہم مارچ کریں گے اسلام آباد اور ٹی ٹی پی کے بعد کہ ہم وارچ لگانے پاکستان کی اگر آپ اس میں ساری میں دیکھیں سارے کے سارے سیو کے ٹائم ہی کریں گے کیا آرے سر کیا آپ نے تو میرے مو کی بات چھین لی